حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پار کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسوں نکل آیا شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں نکلے اللہ کی رضا کے لیے اس کی خشیت میں نکلے فرمایا اگر مکھی کے پار کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزک سے آزادی لکھ دے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا جس طرح بینس بکری گائیں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزک میں نہیں جاتا یہ مثال دیکھے کیسے دی حضور نے سمجھانے کی اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرنا مجموع میں نہیں ایک بندے کو حضرت عمر نے مجموع میں روتا دیکھا تو تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہو تیرے آنسوں نکلیں تیرے رخصاروں پہ بہیں اور شہرِ خدا تو شہر ہے نا حضرت مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسوں نکلیں نا اللہ کی یاد میں حضور کی محبت میں تو فرمایا ان آنسوں کو پوچھنا نا ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا یہ تو آنسوں اس قابل ہیں کہ تیرے رخصاروں پہ رہیں یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے ان کو پوچھنا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دیں یہ آنسوں بڑا قیمتی ہے نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہوکہ نکلا نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے نہ اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں تیری دھڑکنوں میں تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی عصہ ہے یہ رب و رسول کی رضا کے لیے چھلکہ ہے ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام دی سنو نا حدیث ہے بہت کی شریف حضرت حیثم ورمالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تقریر فرما رہے تھے حضور کی باتیں دلوں کے میل کچھ ایل اتارتی چلی جا رہی فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے وہ رو پڑے ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی ہوا کیا ہے وہ تقریر سنتے بات سنتے بس رو پڑے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کے وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نہ ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے ان کے حق میں قبول کر لے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے